السلام علیکم ابریوان ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوگا آپ سب لوگ بہت کچھ ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے میں ہوں کائنات اور آج کی اس ویڈیو میں میں ریو کرنے والی ہوں اسسنس کے مسکارا کا تو جتے بھی مسکارا لورز ہیں سب حاضر ہو جائیں کیونکہ مسکارا جا ہے ہمارے میک اپ میں ایک انتہائی انڈیسپنسبل پروڈاکٹ ہے ہم لوگ انہیں کوئی بھی میک اپ کرنا ہو کسی بھی پارٹی پر جانے کے لئے میک اپ کرنا ہو کوئی ویڈنگ میک اپ کرنا ہو یا نو میک اپ لوگ بھی کرنی ہو تو ہم لوگ مسکارا کے بغیر نہیں رہ سکتے تو یہ ایک انتہائی فارڈبل مسکارا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہر ایک چیز آپ کو بتاؤں گی تو جتے بھی مسکارا لورز ہیں سب لوگ حاضر ہو جائیں کیونکہ آگے سے اید آنے والی ہے اور آپ لوگ ضرور کسی بھی اچھے مسکارا کی تلاش میں ہوں گے تو میں اس کے بارے میں آپ کو ایک ایک ڈیٹیل بتاؤں گی کہ آپ لوگ کو یہ بائی کرنا چاہیے یہ نہیں بائی کرنا چاہیے اس کی پرائیس کیا ہے اس کی کیا کے کالٹیز ہیں ہر ایک چیز ڈیٹیل سے بتاؤں گی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ سے چھوٹی سی ریکویس کے کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لیکن اسی طرح کی ہیلپفل ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ہیں اور اب چلتے ہیں ہم لوگ اپنی ویڈیو کی طرف آنشری یہاں پہ میرے پاس ہے یہ اسنس کا مسکارا یہ کچھ ایسا دکھتا ہے اور میں اس کی پیکجنگ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں یہ آپ لوگوں کو ایس اٹیز ہی کسی بھی اچھے کاسمیڈک شاپ سے ایسے ہی ملے گا اس کی کوئی اوپر کارلگوڈ پیکجنگ بغیرہ کچھ میں نہیں ہوتی اس کے علاوہ یہاں پہ اس کا نیم بغیرہ مینشنڈ ہے آئی لف ایکسٹریم کریزی وولیم اس کے علاوہ یہاں پہ پیچھے اس جگہ پہ اس کے بارے میں تھوڑا بہت مینشنڈ ہے کہ یہ آپ کی آئیس کو وولیم پروائیڈ کرتا ہے کریزی وولیم اور ایکسٹریم وولیم پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ کچھ اٹیلین میں اس میں شاید لکھا ہوا ہے اور یہ میڈن اٹلی ہے اس کے علاوہ اس کی قانٹیٹی مینشنڈ ہے کہ یہ 12 ایمیل قانٹیٹی آپ کو ملے گی یہ ہو گئی جناب اس کی پیکجنگ کے بعد اب میں اس کے دیٹیل ریویو کی طرف چلتی ہوں اس کے بارے میں ہر ایک چیز بتاؤں گی کہ آپ لوگو یہ بائی کرنا چاہیے یہ نہیں بائی کرنا چاہیے ہماری پلکوں کو جوڑ تو نہیں دیتا یا یہ جو ہے ہماری آنکھوں کو کالا تو نہیں کرتا سمجھ پروف ہے نہیں پروف یا اس کے علاوہ یہ واترپروف ہے نہیں پروف آپ کو بائی کرنا چاہیے نہیں بائی کرنا چاہیے اب چلتے اس کے ڈیٹیل ریویو کی طرف چلیز سب سے پہلے تو جی آپ اس کا وینڈ دیکھ لیں ایک دفعہ یہ کچھ ایسا دکھتا ہے اس میں نے بلکل چھوٹے چھوٹے سے بریسلز ہیں جو کہ ہماری آئی لیشز کو اتنے اچھے سے وولیوم پروائیڈ کرتے اتنے اچھے سے ہماری آئی لیشز کے اوپر لگ جاتا ہے اور پہلی چیز کہ یہ ہماری آئی لیشز کو بلکل بھی جوڑتا نہیں آپس میں ہوتا کہ ہم لوگ مسکارہ اپلائے کریں تو پلکیں اس طرح آپس میں ایسے جڑ کے چپک جاتی ہیں اتنی کلمپی سی گندی سی ہو جاتی ہیں ویسا والا یہ بلکل بھی نہیں کرتا اس کو اپلائے کرنے کے بعد ہماری آئی لیشز جو ہے وہ بڑے اچھے سے سپریٹیڈ رہتی ہیں اس کے علاوہ یہ کہ یہ ہماری آئی لیشز کو بڑا ہی اچھا وولیوم پروائیڈ کرتا ہے لیکن اگر آپ اس کو ایک دفعہ بھی لگائیں اگر آپ کی چھوٹی چھوٹی سی بھی پلکیں ہیں وہ بھی اتنے اچھے سے جو ہے نا پرومیننٹ ہو جائیں گی اور اگر آپ کی دیسے ہی آئی لیشز کی گروت بڑی اچھی ہے بڑی اچھی آئی لیشز تو آپ کی آئی لیشز دو کوٹ آپ اس کے لگائیں گے تو آپ کی آئی لیشز بلکل آپ کے آئی بروز کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گی اتنی بڑی بڑی کر دے گا اتنے اچھے اس کے ریزرلٹس ہیں اس کے علاوہ میں نے بتا دیا کہ اس کے سیکنڈ کوٹ سے تو آپ لوگ کی آئی لیشز وہ بلکل ایسے ہو جائیں گی جیسے آپ لوگ نے فالس لیشز لگائی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ وارٹرپروف ہے اس کو لگا کے آپ فرض کر لیں کہ کچھ ایسا ہوئے کہ پانی گر گیا یا کچھ بھی ایسا ہوئے یہ فرض کر لیں آپ رو پڑے ہیں خدا نخواستہ تو تب بھی یہ آپ کی پلکوں سے نہیں ہٹے گا الیشز سے نہیں ہٹے گا اور یقین کریں میں نے اس کو لگانے کے بعد رو کے بھی دیکھا ہے یہ نہیں ہٹتا تو بڑا ہی اچھا وارٹرپروف مسکرہ رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک اس کا جو ہے نا وہ ڈراؤ بیک مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ اس کو اپلائے کرتے ہیں تو یہ ایک تو یہ کہ آپ لوگ نے اس کے وینڈ کو بڑا ہی اچھے سے کلین کر کے اس کے بعد اپلائے کرنا ہے لائک ایسے اس کو جب ہم لوگ ایسے نکال لیں گے تو آپ نے اس کو ہلکا سا ایسے تھوڑا سا یوں صاف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے تو ایک جو ڈراؤ بیک مجھے اس کا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری لائن ہے جہاں پہ ہم لوگ آئی لائنر لگاتے ہیں اپنی آئی لیڈ کے اوپر وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے بلیک بلیک سا یہ لگ جاتا ہے تو اگر آپ لوگ نے آئی لائنر لگایا پھر تو کوئی ایشو نہیں لیکن اگر آپ لوگ نے آئی لائنر نہیں لگایا تو تھوڑا تھوڑا سا یہ آپ کے آئی لیڈ کے اوپر جو آئی لیڈ کے اوپر جہاں پہ لائنر لگتا ہے وہاں پہ یہ تھوڑا تھوڑا سا لگ جائے گا تو جیسے ہی یہ آپ کے آنکھوں کے اوپر ڈرائے ہو آپ کسی بھی کارٹن سے یا کسی بھی ٹیشو سے اس کو ایزی ری جانا رمووو کر سکتے ہیں ویسے اس کے کوئی خاص ایسا اتنا ایشو نہیں یہ میری طرف سے ریکمینڈ ہے یا نہیں آپ لوگوں کو بائی کرنا چاہیے یا نہیں تو میں یہ کہوں گی کہ یہ مسکارا میرا ایبسولیوت فیو مسکارا ہے جب بھی میرا ختم ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسی کو بائی کروں کیونکہ اس کے ریزلٹس بہت اچھے مجھے اس کے علاوہ کسی اور مسکارا کے ریزلٹس اتنے اچھے نہیں لگتے مجھے اسی کے سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں اور یہ میری طرف سے 100% ریکمینڈ ہے آپ لوگوں کو ضرور بائی کرنا چاہیے اس کے بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے انشاءاللہ آپ کو اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کی پرائز کیا ہے اس کی پرائز ہے 350 روپیز کسی بھی چھے کاسمیٹک شاپ سے آپ یہ لے سکتے اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو میرے پاس ہے یہ اریجنل نہیں ہے یہ اریجنل کی ماسٹر کاپی ہے ٹھیک ہے جو اریجنل کا آپ کہنے کے ڈیوپ ہوتا ہے ماسٹر کاپی ہوتی ہے اس کی یہ وہ ہے لیکن میں آپ چیز بتاؤں جو ماسٹر کاپیز ہوتی ہیں وہ بھی اریجنل کے جیسا ہی کام کرتی ہیں تھوڑا بہت ٹھیک ہوگیا اریجنل تو اس کی پرائز شاید 1000 تک ہوگی وہ آپ کو کسی بھی ویب سائٹ بغیر سے ملے گا مشکل ہے کسی بھی کوسمنٹک شاپ سے ملے گا کیونکہ کوسمنٹک شاپ والے بھی اتنے زیادہ فراد لگاتے ہیں کہ وہ آپ کو جو کوپی ہوتی ہیں وہ اریجنل کی پرائز میں سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہوگیا تو یہ جو ہے میرے پاس یہ کوپی ہے آپ لوگ نے بھی احتیاط سے لینا ہے چیک کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے میرے پاس یہ کوپی ہے اور یہ کوپی آپ لوگ وہ ہزار روپے میں بیچ دیں یا گیارہ سو بارہ سو کہہ کے دے دیں تو یہ جو کوپی یہ بھی سم ٹائنگز وہ بہت دفعہ ایسا ہوتے کہ اریجنل کے جیسے ہی کام کرتی ہے تو اس کا زلد بھی بہت اچھا ہے آپ لوگ یہ انترہ افورڈبل ہے سوئی 50 روپیز میں مل جائے گا اید آنے والی اگر آپ لوگ کسی اچھے مسکار کے تلاش میں تو آپ لوگ ضرور اس کو بائپ کریں تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہو تو کانی ویڈیو کو لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائک کرنا نہیں بھولی گا تکہ اسی طرح کی helpful ویڈیوز مزید مزید کی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں اور اس کے راوہ اپنے بہت خیال رکھے گا مجھے دامیاز رکھیں گا میرے دوائیں ہمیشہ اپنوں کے ساتھ I love you all اللہ حافظ